دوستو جہاں ایک طرف سنی دبل سر گدر ٹو فلموں کو لاکر سینما گورو میں دھوم مچا رہا ہے توہی دوستو دوسری طرف سنی دبل سر کے بیٹے راج بیر دبل کی فلم دونوں فلحال باکس اب اس پر توفان مچا رہی ہے دوستو باپ اور بیٹے مل کر پورا باکس اب اسی ہیل آ رہے ہیں جی ہاں دوستو راج بیر دبل کی فلم دونوں کو آج سینما گورو میں ریلیج ہوئے تیسرے دن چل رہا ہے فلم پانچ اکٹوبر کو سینما گورو میں ریلیج ہوئی تھی تو دوستو آج کس بڑا میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ راج بیر دبل کی فلم دونوں آج یعنی اپنے ریلیج کے تیسرے دن انڈیس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپی کمائی کرنے والی ہے تو ہی فلم کا پورے تین دنوں میں ٹوٹر انڈیس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپی کلیکشن ہو چکا ہے تو ہی فلم کا بجٹ کتنا ہے فلم کو ہیٹ ہونے کے لیے اور کتنے کروڑ روپی کمائی کرنے پڑے گی تو ہی دوستو گدھر ایٹو فلم کو آج سینما گورو میں ریلیج ہوئے انٹھامنے والے دن چل رہا ہے اور دوستو گدھر ایٹو فلم ابھی بھی باکس اور اس پر اتیاس رچ رہی ہے جی ہاں بلکل آپ لوگ صحیح سن رہا ہے ابھی بھی فلم کے کمائی میں ہمیں گرابٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے نہ جانے کب جا کرے فلم رکے گی تو دوستو جانیں گے کہ گدھر ایٹو فلم آج یعنی اپنے ریلیج کے انٹھامنے میں دن انڈیس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپی کلیکشن کرنے والی ہے تو وہیں فلم کا پورے انٹھامن دنوں میں ٹوٹر انڈیس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپی کلیکشن ہو چکا ہے تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس بڑوں کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ بولیورڈ کے پانچی سنی دیوال اور سنی دیوال کے بیٹے راز بیر دیوال کو لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بڑوں کو لائک جور سے کر دیجئے گا دوستو اگر یہاں پہ سب سے پہلے بات کریں راج بیر دیوال کی فلم دونوں کی تو دوستو چوکانی والی بات تو یہ ہے کہ دوستو فلموں کو ریلیج ہونے کے لیے اتنے کم سکرینز مل رہے ہیں جیان دوستو 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 کے قریب سکرینز مل رہے ہیں اس فلموں کو ریلیج ہونے کے لیے ہیں پھر بھی اس فلم کی کمائی ہمیں دن پر دین تابر توڑ دیکھنے کو مل رہی ہے جیہاں دوستو اپنے فجڈے پر بھی فلم نے تابر توڑ کی کمائی کی تھی سیکنڈے پر بھی فلم نے جبردست کی کمائی کی اور آج بھی یہ فلو بوکس اور اس پر طوفان مچا رہی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا راج بیردیول کی کیریئر کی یہ سب سے پہلی فلم ہے دوستو یہ فلم ایک رومینٹک اور ڈراما فلم ہے اس فلم کی اسٹوری آڈینس کو بھرپور پسند آرہا ہے یقین نہیں کریں گے کہ جیتنے بھی آڈینس اس فلم کو دیکھ کر سینما گورو سے باہر نکل رہے ہیں ان کے مجھ سے صرف یہی سننے کوئی مل رہا ہے کہ راج بیردیول کی کیریئر کی یہ سب سے پہلی فلم ہے اور پہلی فلم کافی جبردست دیکھنے کوئی مل رہی ہے آڈینس یہاں تک کہہ جا رہا ہے کہ لگتا ہے راج بیردیول سنی دول سے بھی بڑا کچھ کرنے والے ہیں جی ہاں دوستو وہاں کئی میں بھرپور تعریف کر رہے ہیں فلم کی وہی دوستو اگر بات کرے فلم کے تیسرے دن کے کلیکشن کو لے کر تو دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگ کی جانکاری کے لیے میں آپ لوگ کو بتا دے چلو کی اب نیس بر جاتیا کے ڈیریکشن میں فلم بنی ہے تو وہی دوستو فلم کا بجا لبک 20 کروڑ روپے کریم مانا جا رہا ہے تو وہی دوستو فلم کو ہیٹ ہونے کے لیے 26 کروڑ روپے کریم کمائی کرنی تو پڑے گی تو وہی دوستو بتا دے کہ یہ فلم میں ہمیں راج بیردیول کے ساتھ پلوما دیلن لیڈ رول میں دیکھنے کو ملی ہے وہاں کئی میں دوستو ان کی کمیشتی راج بیردیول کے ساتھ کافی جم کے دیکھنے کو ملی ہے ان کی بھی کیریئر کی ہے پہلے فلم وہی دوستو تیسرے دن کے کلیکشن سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا چلو کی فلم کا ہمیں فرش ٹڈے کلیکشن دے گنے کو مزہ تا ہے انڈیا منٹ سے 35 لاکھ روپے تو وہی فلم کا ورڈ وائڈ کلیکشن ہو چکا تھا فرش ٹڈے پر 41 لاکھ روپے کریم اس کے بعد اپنے ریلیش کے دوسرے دن فلم نے کمائی انڈیا منٹ سے 42 لاکھ روپے کریم تو وہی دوستو آج یعنی اپنے ریلیش کے تیسرے دن فلم لگ بک 32 لاکھ روپے کریم انڈیا منٹ سے کمائی کر رہی ہے تو وہیں فلم کا پرے تین دنوں کا ہمیں ٹوٹل باکس اب اس کلیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے انڈیا منٹ سے ایک کروڑ نو لاکھ روپے اے قریب تو وہیں دوستو فلم کا ورڈ باڑی کلیکشن ہو رہا ہے پرے تین دنوں میں لگوڑ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اے قریب ٹوٹل دوستو اب اگر وہیں بات کریں فلم اے گدرٹو کی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا گدرٹو فلم ایک دیش بھکتی فلم ہے ہندوستان کے آڈیئس کے طرف سے اس فلم کو لے کر سینما گھروں سے کافی ساندار ریسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دوستو فلم کو آج سینما گھروں میں ریلیج ہوئے انٹھاونما دن چل رہا اور فلم ابھی بھی باکس اب اس پر طوفان مچا رہی ہے دھوم مچا رہی ہے گدرٹو فلم ابھی بھی تابر توڑ کی کمائی کر رہی ہے یقین نہیں کریں گے کہ ابھی بھی فلم کے کمائی میں ہمیں گھرابر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے دوستو ہر دن فلم اتابر توڑ کی کمائی کر رہی ہے اگر کوئی دوسری فلم ہوتی تو اب تک پتہ نہیں کہاں چلی جاتی لیکن دوستو یہاں پر تو گدرٹو فلم اپنی مجبور پکڑ بنا کر ابھی بھی ریکارڈ بنا رہی ہے اور ریکارڈ دارہ سائی کر رہی ہے یہ واقعی میں دوستو تعریف کرنی پڑے گی گدرٹو فلم کی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ جب گدرٹو فلم کی سکول آئے گی سال دو جارتے اس میں تو اس قدر کمائی کرے گی سب کو لگ رہا تھا کہ گدرٹو فلم فلوپ ہو جائے گی لیکن دوستو یہاں فلوپ کی بات ہی نہ کی جائے یہاں پر تو فلم اتیاز رچ رہی ہے بتا دی کہ دوستو انیل سرما کے ڈیریکشن میں فلوپ بنی تھی جس کا وجہ لبک سو کروڑ روپے یہ قریب تھا تو وہی دوستو فلوپ بوکس اب اس پر بلوگویسٹر ثابت ہو چکی ہے تو وہی بتا دے چلے کہ فلوپ میں ہمیں سنی دوستر کے ساتھ تبیسہ پٹیل اتکر سرما اور سیمرت قوری لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے گیا واقعی میں دوستو ان سبھی کرداروں کی ایکٹنگ اور پرفارمنس آڈینس کو ابھی بھی پسند آ رہا ہے ابھی بھی آڈینس ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کو سینما گھروں میں بھر پر پسند کر رہا ہے ساندار ریسپونس دنگے کو مل رہا ہے سینما گھروں سے ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس یہی وجہ ہے کہ فلمہ بی بی بوکس اب اس پر طوفانی کمائی کر رہی ہے نا جانے کب جا کر یہ فلم رکے گی یہ کسی کو نہیں پتا وہیں دوستو اگر بات کریں فلمہ کی انٹھامنے میں دینی کے کلیکشن کو لے کر تو دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا چلو کی فلمہ کام ہے جو فاشڈے کلیکشن دنگینے کو ملا تھا وہ تھا انڈیا منٹ سے چالیس کروڑ دس لاکھ روپے کریب ہے تو وہیں فلمہ کا ورلڈ وارڈ کلیکشن ہو چکا تھا فجدے پری بیالیس کروڑ روپے کریب اس کے بعد دوستو فلمہ نے جوردار کی کمائی کی اپنے ریلیج کے دنوں میں یہ کبھی دن ہمیں فلمہ کے کمائی میں گیرابر دیکھنے کو نہیں ملا ایسا کوئی بھی دن نہیں گیا جس دن ہمیں فلمہ کے کمائی میں گیرابر دیکھنے کو ملے ہر دن گدرٹو فلمہ نے بوکس سب اس پر اپنی مجبوت بکڑ بنا کر دوستو ایک سے بڑھ کے ایک بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے وہاں ہی بتا دیکھیں اپنے ریلیج کے چونوں میں دن فلم نے کمائی دو لاکھ روپے انڈیا منٹ سے توہیں دوستو پچپنوے دن تھوڑا بہت گروت دیکھنے کو ملا فلمہ کی کمائی میں فلم نے کمائی 3 لاکھ روپے انڈیا منٹ سے اپنے ریلیج کے پچپنوے دین ہے وہاں ہی اپنے ریلیج کے چھپنوے دن فلم نے کمائی 5 لاکھ روپے انڈیا منٹ سے توہیں دوستو سنتامنے دن فلم کی کمائی میں تھوڑا بہت گرابٹ دیکھنے کو ملا فلم نے کمائی 4 لاکھ روپے انڈیا منٹ سے اپنے ریلیج کے سنتامنے دین ہے دوستو آج یعنی اپنے ریلیج کے انٹھامنے دن بھی فلم بوکس آبس پر کافی اچھی کمائی کر رہی ہے پانسو انتیس کروڑ انچاس لاکھ روپے جی ہاں دوستو پانسو انتیس کروڑ انچاس لاکھ روپے پورے انٹھامن دن روپے میں ٹوٹل فلم انڈیا منٹ سے کمائی کر رہی ہے توہیں فلم اکار ٹوٹل ورڈ وائٹ گروس کلیکشن ہو رہا ہے پورے انٹھامن دن روپے میں ساس سو پانچ کروڑ آٹھ لاکھ روپے ہی قریب ویسے دوستو آپ کو کیا رکھتا ہے غدر ٹو فلم کا لائف ٹائم کا کلیکشن انڈیا اور پورے ورڈ سے کتنے کروڑ روپے قریب جانے والا ہے اور کیا آپ لوگ غدر ٹو فلم اور راجویر دیول کی فلم دونوں کو دیکھ چکے اور آپ کو ان دونوں فلم ویسے کون سے فلم زیادہ پسند آئی ہمیں کمنٹ میں اپنی رہا ہے جہوڑ سے بتائیے گا دوستو آج کی سوڑا بس اتنے امینتے کسی کو اور ورڈ کے ساتھ تب تک کے لیے گھوڑ بھائے